زاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے بھارت کیوں چھوڑا تھا تو وہ کہتے اس لیے میں نے بھارت چھوڑا تھا کہ میں وہاں پہ ہندووں کو مسلمان بنا رہا تھا تو اس لیے پرامنسٹر نیندرہ مودی جی کی سرکار جو دس سال سے چلی آرہی ہے ان کو پساند نہیں آئی تھی کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا تو کیونکہ گیر مسلم مجھے چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کی بات کرنا ہے سر ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے سیشنز ہو رہے ہیں ایک پشتون لڑکی نے ایک بہت انٹیلیجنٹ ان سے ایک سوال کر لیا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو سنپ کیا نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پر آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال this is how we behave this is how we are یہ ہماری تربیت ہے اور ان کو بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی چونکہ ان کے خوپڑیوں میں بھیجے ہی نہیں ہیں یہ باقی ساری چطر چلاتی ہیں جانتے ہیں جن کا تعلق روکڑے اور ٹال ٹال ٹپنس ہے وہ سب پتا ہے ادھر نہیں مجھے میرا شرم سے سام چھوکیا ہے تو بھئی مذہب اگر آپ کو بہتر انسان نہیں بناتا تو وہ مذہب نہیں ہے وہ بچیاں وہ یتیم بچیاں نامہرم ہیں اور آپ کو جوان فیزاکان نامہرم نہیں دیکھ رہی ہے لیکن وہ جس فلائد پر آئے تھا اس کی ایرو سٹس کے ساتھ بھی ان کی پکچر انیشلی بہت بائرل ہوئی جب انہوں نے یہ حرکت کی ہلو فرنڈز ویلکم تو دی چینل اے پی گان تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سمیں پاکستان کے اندر ڈاکٹر جاکر نائک جس کے اوپر بھارت کے اندر کئی مقدمے کیس درج ہیں اور اسی سے بچنے کے لیے بھارت سے بھاگ کر کے پچھلے کئی سالوں سے ملیسیا میں رہ رہا تھا لیکن ابھی ڈاکٹر جاکر نائک پاکستان کے دورے پر ہے جہاں پہ پاکستانی میڈیا اور پاکستان سرکار دورہ ڈاکٹر جاکر نائک کے ایک خوب سوگت اور صدقار کیا گیا لیکن اسے کے ساتھ پاکستانی میڈیا کے اترو دوکٹر جاکر نائک کی اس کے لیکچر کی اس کے میٹنگ سے اور کنفرنس سے کچھ ایسی فوٹیج اور ویڈیوز نکل کے آ رہی ہے جو کافی انٹریسٹنگ ہے اور ان فیکٹ پاکستانی میڈیا کے ساتھ بھارت میں بھی خوب بائرل ہو رہا ہے اور اس کی ایک باجہ تو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اپنے آپ کو اسلامی کا سکولر مانتا ہے ڈاکٹر جاکر نائک اور جس طرح سے کوئی بھی کوششن پوچھے جانے پر کچھ ایسا انصر دیتا ہے جو سامنے والے بندے کو کافی کنفیوز کر دیتا ہے کیونکہ جاکر نائک کے اس انصر میں کوئی دھنگ کا لوجک نہیں ہوتا اور اگر جاکر نائک کوئی لوجک دیتا بھی ہے تو کافی بے سیرپیر کی ہوتی ہے فور ایک جامپل ڈاکٹر جاکر نائک کا ایک لوجک یا یہ لوجک کافی محصور ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اسلام ہی ایک راستہ ہے جیسے کہ دو پلس دو چار ہو سکتے ہیں پانچ ہے چھے نہیں لیکن ڈاکٹر جاکر نائک اے نہیں بتاتا کہ تین پلس ایک بھی چار ہوتا ہے یا پھر فائیو مائنس اون بھی چار ہوتا ہے زاکر نائک پاکستان میں موجود ہے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے بھارت کیوں چھوڑا تھا تو وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے بھارت چھوڑا تھا کہ میں وہاں پہ لوگوں کو کنورڈ کر رہا تھا ہندووں کو مسلمان بنا رہا تھا تو اس لیے ہندووں کو یہ بات پسان نہیں آئی اور خاص طور پر جو اس وقت کی پرائم نیسٹر نیندرہ مودی جی کی سرکار جو دس سال سے چلی آئی ہے ان کو پسان نہیں آئی تھی اس لیے ان کے خلاف مقدمے بنے اس لیے ان کو بھارت چھوڑنا پڑا سن لیجیے ان کی زمانی جب آپ کو سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوں ہجرت کیوں میں نے ہندوستان ہجرت کی ہجرت کی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدرس سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدہ صاحب سے متاثر ہونے کے بعد آہ نائنٹی نائنٹی ون میں اور کافی گئر مسلمان اسلام کو بھول کر رہے تھا اللہ ان کو ہدایت دے رہا تھا تو کیونکہ ایک راؤڈ بار رہا تھا تقریباً پچیس سیصد گئر مسلم ہوتے تھے اقصد ہندو اور اکثر جو گئر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدت پسند تھے شاید مجھ سے خوش نہیں تھے تو کیونکہ گئر مسلم مجھے چاہنے لگے ہندو چاہنے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا یہ جو نئی گورنمنٹ کے بات کروں میں جو طوفان اٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس وقت زاکر نائک کا وہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں سر ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بڑے بڑے سیشنز ہو رہے ہیں بڑا اجتماع ہوا گیدرنگ تھی جس کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں تھے بڑے خوشی سے وہ آئے اور انہوں نے زاکر نائک صاحب سے سوالات کرنے شروع کیے ایک پشتون لڑکی نے ایک بہت انٹیلیجنٹ نوجوان لڑکی نے ان سے ایک سوال کر لیا اور سوال یہ تھا کہ جو کے پی کے کی سوسائٹی ہے خیبر پختون کھا کی انہوں نے کہا کہ بڑے ریلیجیس لوگ ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہاں پر مدرسوں میں اور ہر جگہ جو ہے نا پیڈو فائل کی بات کی زاکر نائک صاحب تو اس کے اوپر ایسے اچھلے ہیں اور اتنا ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کہا کیسے انہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں کوئی بچوں سے زیادتی کریں آپ اپنا سوال واپس لیں حالانکہ اس نے ایک ویلیڈ کوئیسٹن پوچھا آپ اس کا آرام سے جواب دیتے تو انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ اسلام پر الزام لگا رہی ہیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے ایک طریقے سے انہوں نے اس لڑکی کو جس نے ایک بڑا ویلیڈ کوئیسٹن کیا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو سنپ کیا اس کو کہا کہ یہ تمہارا غلط سوال ہے تمہیں معافی مانگنی چاہیے ہمارے علاقے میں سر وہاں پہ درگ ایڈکشن ایڈلٹری پیڈو فائلز اور جیسے سودھ اور اس طرح کے برائیاں جڑ پاچھوکی ہیں اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے چلتا جا پھرن جی آپ کے کوئی سوال میں تقرار ہے آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل آپ نے سوال پوچھا آپ خاموش رہیں گی آپ سننا چاہتی کہ نہیں جی سر آپ کا سوال ختم ابھی میرا جواب سنیے آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامی ہے اور میرے معاشرے میں پیڈو فائل ہے دونوں میں تقرار ہے کوئی بھی اسلامی ماحول میں پیڈو فائل ہو ہی نہیں سکتا آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے سمپل ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر یہ آپ اللہ کے دربان میں سوال کریں گے آپ تو فض جائیں گے میرے بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم آپ کی نویت غلط ہے نویت غلط نہیں سوال غلط ہے آپ غلط ہے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے معاشرے پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انڈین گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ نے مل کر یہ تیہ کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زاکر نائک جو ہے وہ ظاہر ہے بھارت سے بھاگے ہوئے ہیں کئی طرح کے کیسز بھگت رہے ہیں اور بہت کچھ ہے تو بھارت کے لوگوں نے سوچا یعنی گورنمنٹ نہیں آہو سکتا اور کوئی اور لوگوں جنہوں نے سوچا ہو جو کہ سوچے بہت سارے تنگ ٹانگ بھی ہوتے تو میں آپ سے یہ بتا رہی تھی کہ ہوا یہ کہ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ زاکر نائک کو پاکستان بھیج دیتے ہیں اس لئے کہ پاکستان سے اچھی جگہ کوئی ہوئی نہیں ستی جہاں پر وہ بہستی ہوگی وہ بہستی ہوگی کیا کہ ان کو تو لگ رہو گا میں بہت بڑا کوئی سکولر ہوں پاکستان جاؤں گا پاکستانی مجھے سن سن کے سن سن کے جو ہے بہت خوش ہوں گے لیکن پاکستانیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ایک خلپ میں آپ کو دیکھا دینے والا بھی جھنم میں لینے والا بھی انلس آپ اپنے حق کے لیے اگر کوئی روک رہا ہے جا ہو گیا سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے جب آپ کی بات آئی تو وہ کچھ لوگ سو رہے تھے سو رہے تھے اب یہ انسلٹ توبہ 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 یہ انسلٹ اگر کسی سوکالد سکولر کی ہو جائے جاکر نائے کو چاہیے چلو بھر پانی پاکستان میں لے کے اور اس میں جمپ لگا دے